کہ جو بھی بیرال قرآ ہوگا اس کے اوپر تمام لوگ راضی رہے اور جس کا نام بھی زیارت کے لیے نکلے گا وہ ہم سب کی طرف سے زیارت حبا حسین کرے گا اور ہمارے لئے دعا گو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صلی اللہ علیہ و محمد و علیہ و طیبین الطاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زمزم غدیر بین الاقوامی انامی مقابلہ دوہزار چوبیس جس کے قرآ کشی کے لیے ہم آمادہ ہیں اور اس مسابقے میں ماشاءاللہ بہت سے جوانوں نے شرکت کی اور امتحانات دیئے مختلف ٹیش دیئے اس کے بعد فائنل میں امتحان دیا اور اس کے بعد قرآ کشی کا نوبت آ رہی ہے ہم ایک چیز کی طرف توجہ دلا دیں وہ یہ ہے کہ بہرحال جن کا مادی انام نکلے گا ان کے لیے بھی مبارک ہو اور چونکہ اس مسابقے میں پہلا انام زیارت اعرمین ہے جو معنوی اعتبار سے بہت اہم ہے لیکن جو حضرات مادی انام سے محروم رہیں گے ان کا عجر بھی خدا بند عالم کی نظر میں محفوظ ہے اور وہ یہ تصور نہ کرے کہ ہم ہماری محنت ضائع ہوگی بلکہ جن لوگوں نے بھی غدیر کی غدیر کے سلسلے میں ایک قدم اٹھایا ہے وہ خدا بند عالم کی نظر میں اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں ان کا ایک رتبہ ہے ان کی خدمات انشاءاللہ قبول ہوں گی اور حضراتِ معصومین علیہ السلام ان کے اوپر خاص توجہ دے گئے تو اس خورے کشی کے جو مرحلہ ہے وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے مولانا غمخار عیدر صاحب قبلہ سے وزارش کریں گے کہ اگر وہ اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں مختصر طور پر تو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم پیغمبر اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے اپنی اشارت فرمایا طلب العلم و فریزتنا علیہ کل مسلمین و مسلمہ حصول علم کے لیے نجانے کتنے مقامات پر پیغمبر اکرام نے تعقید فرمائی ہے آج کے اس دور میں جبکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لوگ مصوف ہیں تو ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ اپنے گھر بیٹھ کا تعلیم حاصل کرسکیں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہ کوئی کالیج کھولا نہ کسی اونسٹی کی بنیاد رکھی نہ کوئی مدرسہ کھولا بلکہ ہر قدم پر آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے گھر میں ہیں تب بھی تعلیم بھر سے باہر ہوں تب بھی تعلیم مسجد میں ہوں تب بھی تعلیم مسجد سے باہر ہوں تب بھی تعلیم میدان میں ہوں تب بھی تعلیم ہر قدم پر تعلیم دی ہے اور اسی لیے ہمارے لئے بھی پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کے حوالے سے بہت تاقید کی ہے اور ہمارے اہیمہ نے بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگوں تک اپنی ویڈیوز پہنچائیں اور تاکہ وہ لوگ اسے پڑھیں اور ان کے علم میں اضافہ ہو مولا کائنات عمر المومنین حضرت علی بن عبتالی بن حضرت السلام کی زیادہ زیادہ معرفت حاصل ہو لیکن افسوس یہ ہے کہ مولانا نے اتنی محنت کی محنت کے باوجود خاطر خار نتیجہ برامدنی ہوا گزشتہ مسابقے میں مولانا نے سولہ سو زیادہ آدمی مپوگرام کیا اس میں شریک ہوئے لیکن اس مرتبہ جبکہ معنیوی اعتبار سے ایک بہترین تحفہ ملنے والا تھا زیارت کربلا لوگ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں دلچسپے لیتے لیکن دلچسپی کم رہی اور گزشتہ سال سے لوگ کم شریک ہوئے فیس کی وجہ سے چونکہ مولانا صاحب نے فیس موجین کر دی تھی لہذا کم لوگ شریک ہوئے صرف فیس بھی کچھ نہیں تھی دو سو روپیہ جو لوگ کربلا جائیں گے مثلا ایک فرد ہی کربلا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جارہ ہے بلکہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہیں وہ سب لوگ جارہے ہیں سب کو زیارت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا بہرحال مولانا صاحب کی ایک بہترین صحیح یہ کوشش ہے خدا اندعالیم تو اس کا بہترین عجی رتا فرمائے گا السلام علیکم تو آئیے اس قرعہ کشی کا آغاز کرتے ہیں ہمارے پاس جو سو فیصد نمبر پانے والے ہیں وہ دو نفر ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بعد والے نمبر ہیں کسی کے اٹھانوے ہیں کسی کے چھانوے ہیں بانو اس طریقے سے پھر لیچے گئے ہیں اور ہم نے اب تک جو قرعہ کشی کی اور لکھا بھی تھا ہم نے کہ ایک سے زیادہ سو فیصد نمبر حاصل کرنے والوں کے درمیان قرعہ کشی کی جائے گی لہذا ہم اسی اعتبار سے دو نفر کے درمیان قرعہ کشی کریں گے جس کا پہلا نام نکلے گا اس کو زیارتِ اربین کا ٹکٹ دیا جائے گا اور جو دوسرا فرد ہوگا اس کو چودہ ہزار روپے انام میں دیا جائیں گے تو آئیے اس پر علیہ کا آغاز کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امید کے ساتھ کہ جو بھی بہرال قرعہ ہوگا اس کے اوپر تمام لوگ راضی رہے اور جس کا نام بھی زیارت کے لئے نکلے گا وہ ہم سب کی طرف سے زیارتِ با حسد کرے گا اور ہمارے لئے دعا بھو گا سب کی طرف سے زیارت کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سب کی طرف سے زیارت کرے اور سب کو دعا خیر میں یاد رکھیں آئے شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں شروع ہو چکا ہے دو لوگوں کے نام ہے اس میں دیکھیں پڑا کشکی نام کے لئے آلتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد آمنہ بطول مرید قاظم جعفر کراچی سے مبارک ہو انشاءاللہ یہ پہلی خاتون ہے جن کے نام کربلہ مولا کا ٹکٹ نکلا ہے انشاءاللہ انس کی توفیقات مضافہ کرے اور ان کو دین و دنیا میں کامیاب قرار دے اور خاص طور پر ان کے والدین کے لئے اس بیٹی کو اس بچی کو خنقیے چشم کا باعث قرار دے تو یہ آمنہ بطول بنت برید قاظم جعفری صاحب کراچی سے ہیں ان کا زیارت کا نکل چکا ہے اور دوسرے فرد جو یہاں پر تھے وہ محمد حسن ابن مولانا قاظم عباس صاحب علیہ بات سے ہم لکھ لیتے ہیں ذرا ایک منٹ کے لئے کہ بھی بعد میں اشتبہ نہ ہو اس کے بعد چونکہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم سو فیصد نمبر حاصل کرنے والوں کے درمیان قرار کشی کے کریں گے جس کا پہلا اینام زیارت عربین ہوگا دوسرا چودہ ہزار روپیہ اور تیسرا اینام اور دس ہزار روپیہ لیکن چونکہ کوئی بھی اس کے بعد ان دو کے علاوہ سو فیصد نمبر جنہوں نے حاصل نہیں کیے ہیں لہٰذا ہم اس دس ہزار روپیہ کو تین لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تین لوگوں کا قرار کریں گے جس میں پہلا اینام پانچ ہزار روپیہ دوسرا تین ہزار روپیہ اور دوسرا دو ہزار روپیہ تو یہ دس ہزار چونکہ ادھر سے ان کے شرائط بھی پورے نہیں ہیں ادھر سے ہم بھی اس کو جو ہے اس طریقے سے تقسیم تاکہ مزید لوگوں کو تشویق ہو سکے اور یہ ہم نے نوے اور نوے سے اوپر لوگوں کے نام اس میں رکھے ہیں تاکہ جو لوگ شریک ہوئے ہیں اور بیلان محنت کیے ہیں انہوں نے محنت تو سبھی نہیں کیے لیکن جس کے نمبر جو ہے تقریباً نوے فیصد آگئے ہیں ان کو جو ہے ہم شریک کر رہے ہیں تقریباً دس ہزار یہ اور پانچ ہزار ایک ایک ہزار کے نامات پانچ رکھیں گے یہ پندرہ ہزار روپے کا قرہ ہے حالانکہ ہم ہم نے یہ تیگ کر لیا تھا کہ جو لوگ سو فیصد لائیں گے انہی کے درمیان قرہ کشیں گے لیکن برحال اس وقت جو ہے وہ کومیٹی نے فیصلہ کیا اور دوستو رفقہ نے بھی کہا کہ بسرن اس طریقے سے اگر آپ زیادہ انامہ تقسیم کریں گے تو اس کا آئندہ بھی اثر زیادہ ہوگا لہذا یہ تقریباً ترپن لوگوں کے نام ہے انام رہے گا پانچ ہزار کا دوسرا انام رہے گا تین ہزار کا اور پانچوہ انام رہے گا دو ہزار روپے کا اور پھر ایک ہزار کے پانچ انامات ہوں گے آئیے شروع کرتے ہیں تمام کے تمام نام جو ہم نے پیسٹ کر دی ہیں بسماللہ رحمہ الرحیم شروع کرتے ہیں بسماللہ رحمہ الرحیم یہ ویل گوم رہی ہے دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے پانچ ہزار روپے کے لیے جی یہ نام نکلا ہے سیدہ تاہف فاطمہ بیرال بینگرور سے ان کا تعلق ہے خدا مندالہ ان شاء اللہ ان کے لئے مبارک کریں پانچ ہزار روپیہ یہ ان کا نام اس میں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ دوبارہ نام نہ نکلے ان کا اور پھر شروع کرتے ہیں تین ہزار روپے کے لئے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد یہ نام نکلا ہے گلرے زہدر ابن شاہد حسن اور یہ ہیں آزمگڑ مبارک پور آزمگڑ سے ان کا نام اٹھا دیتا ہے یہاں سے اور اس کے بعد کورے کشی کرتے ہیں دو ہزار روپے کے لئے دیکھیں کس کا نام نکلتا ہے یہ ہے منشاء اللہ انسیہ فاطمہ فیضی بنتے دلبر حسن فیضی اس کے بعد پانچ نام تشویقی ایک ایک ہزار روپے کے ہم نکالنے ہیں یہ شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس کا نام نکلتا ہے شمیلہ عابد نقوی سید عابد یہ ہے خلافل پنڈی سے ایک ہو گیا ایک ہزار روپے ہیں ان کا اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں آمیر حسین محمد حسین راجن پور دو لوگ ہوگے تیسا نام ساجدہ بطول مرید قیزم خشاب یہ ہوگے تین نام چوتھا نام اور نکالتے ہیں کنسوم فاطمہ بنتے نسرت دلی اور یہ آخری نام اور یہ آخری نام ہے کنیس فاطمہ بنتک قرارس ہے یہ ہے ہم بھی تو یہ ہے ماشاءاللہ ہماری قرار کشی جو زمزم غدید دوہزار چوبیس کے انام یافتہ ہیں جس میں ہم عرض کر دے دوبارہ کہ پہلا انام جو زیارت اربین کا ٹکٹ ہے وہ نکلا ہے آمنا بطول کراچی سے دوسرا انام چودہ ہزار روپیا ہے جو نکلا ہے محمد حسن الہباد سے اور تیسرا انام پانچ ہزار روپیا سید تحائف فاطمہ بینگلور سے چوتھا انام نکلا ہے گلڑیز حیدر شاہد حسین عظمگڑھ سے اور پانچوہ انام نکلا ہے دو ہزار روپیا انسیا فاطمہ بنتے دلبر حسین بریلی سے اور پانچ انام جو ایک ایک ہزار روپیا ہندی کے ہیں وہ ہے شمیلہ عابدہ نقوی اور آمیر حسین یا محمد حسین آمیر حسین راجنپور سے تیسرا نام ساجدہ بطول مرید قاضی کشاب سے اور چوتھا نام کلسوم فاطمہ بنتے نصرہ صاحب دہلی سے اور پانچوہ نام ہے کنیز فاطمہ کررار حسین ممبئی سے خدا وندعالہ انشاءاللہ تمام لوگوں نے جو زحمت کی ہے اس سلسلے میں جو قدم بھی اٹھایا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہتین ناجر ہنایت فرمائے ایک بار پھر ہم اس رکتے کی طرح اشارہ کر دیں کہ جن لوگوں کے یہ انعامات نکلے ہیں وہ بھی قابل مبارک بعد ہے اور جن کے یہ انعامات نہیں نکلے ہیں وہ بھی مبارک بعد ہے خدا وندعالم کی نظر میں ان کا مرتبہ اس سے زیادہ ہو اور خدا وندعالم ان کو اپنی طرف سے بہترین انعام سے نوازے یہ ہمیں نہیں معلوم اسی طریقے سے اہل بیعت علیہ السلام کی نظر میں ان کا رتبہ کتنا عظیم ہے جنہوں نے زحمت کی ہے اور جو اس سلسلے میں قدم اٹھائے ہیں غدیر کے سلسلے میں خدا وندعالم ہم سب سے آپ حضرات سے بھی اور ہم سے بھی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کا بہترین ناجرین آیت فرمائیں آپ مل سب دعا کرتے ہیں آپ کریں آپ کریں آخر میں ہم اپنے وقت کے امام امام زمانہ حجل اللہ تعالی فرج و شریف کی سید و سلامتی کے لئے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الہجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی حاضر السعات وفی کل السعاہ ولی اللہ حافظ مقاعدہ وناصرہ ودلیلہ وعنہ حتی تسکنہ وردکہ طعاہ وتمتہو فیہا طویلہ اللہم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد